اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اور کسی کوئی اختیار نہیں ہے دوسرے کو بولنے کا بیٹھنے کا میں جب کہہ رہا ہوں بیٹھ جاں جگہ ہے بیٹھ جائیے بیٹھئے عدب کا مظاہرہ کریے بیٹھ جائیے آپ میری بات اگر سننے تیار ہیں تو میں تخریر کروں گا ورنہ ختم کر دوں گا اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں دوبارہ نہیں کہنے والا خاموش بیٹھئے اور بیٹھ جائیے اور یہ پوسٹر سب مت دکھائے بیٹھئے وہاں پر بھی بیٹھ جائیے بیٹھئے بیٹھئے اور جو آپ مت بولیے آپ بیٹھ جائیے یہی پریشانی ہے ایک دوسرے کو بیٹھو بولنا کوئی بیٹھتا نہیں چلیے بات بھی مت کریے چلیے جہاں جگہ ہیں آپ بٹھ جائیے جب بٹھ جائیے چلیے چلیے میرے کو سننے آئے آپ میرے کو دیکھنے کو نہیں آئے شہنشین بتشریف فرما موزِ ظلماء اکرام مشایخینِ عزام عراقینِ منلی سے اتحاد المسلمین میر منلی سے بلدیا حیدر آباد بزرگانِ ملت میں یہاں سے کوئی آواز نہیں سننا چاہ رہا کوئی آواز نہیں سننا چاہ رہے آج پھر بیٹھو کا کیوں بول رہے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے میرے دوستو اٹھنے کا ہے لڑنے کا وقت ہے یہ ساٹھ سال سے صرف بیٹھ رہے ہم لوگ اب اٹھنے کا وقت ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیان ارے ابھی شروع نہیں ہوا تو ابھی سے آپ نعرے مار رہے ہیں ذرا چلنے دیجئے ذرا شروع تو ہونے تو پسے پردہ بیٹھ کر سنے والے میرے زدہ اور ماں اور بہنوں میرے عزیز دوستو میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب حاجی میاں کا کہ انہوں نے پاکستان سے علماء کرام کو اور معزز ناتخہ حضرات کو یہاں پر خدر آباد کو دعوت دی اور وہ یہاں پر تشریف لائے میں ہمارے بیرونی مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سن کا خیر مخدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم دو پڑوسی ملکوں میں تعلقات اور اچھے ہوں گے انبیاء اکرام میں سے ہر نبی کو کچھ معجزے دیے کسی کو ایک یا دو تو حضرت موسیٰ کو نو معجزے دیے یعنی اس کی ایک حد ہے ہر نبی آئے علماء اکرام نے لکھا کہ ہر نبی آئے تو اللہ نے ان کو معجزے دیے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ بن کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ خران کریم یہ ایسا معجزہ ہے جو صبح خیامت تک معجزہ رہے گا اور لوگ خران کو پڑھتے رہیں گے اور دائر اسلام میں آتے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کے لئے امام بناوں گا یہ نہیں کہا کہ بنا کر بھیجا لوگوں کے لئے بناوں گا اور پھر ساری کائنات کا ذکر نہیں کیا مہین پر اللہ نے حضرت عدم علیہ السلام کی تعلق سے خران میں کہا کہ میں آپ کو زمین میں خلیفہ بناوں گا حضرت دعوت علیہ السلام سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بناوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے اللہ نے آپ کو رحمت العالمین کے خطاب سے نوازا اللہ نے آپ کو مبشر کہا اللہ نے آپ کو روشن چراغ اور چمکتا ہوا سورج کہا عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا تو صبح خیامت تک فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیشتے رہیں گے عزیزان ملت اسلامیہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت حشر کے میدان میں حضرت عدم میرے جھنڈے کے نیچے رہیں گے بلکہ حدیث میں آیا کہ ہر نبی اور ان کی امت میرے جھنڈے کے نیچے رہے گی عزیزان ملت اسلامیہ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر محراز کو گئے تو حضرت جبریل امی نے برراخ کی رکاب کو پکڑا تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل کا برراخ کی رکاب کو پکڑنا حضرت عادم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس سے بڑا عزاز ہے پھر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اگر حضرت عادم کو سجدہ کیا تو اس لئے کیا کہ فرشتوں نے حضرت عادم علیہ السلام کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا عزیزان ملت اسلامیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں فرمایا کیا فرمایا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد جنوں سے انسانوں سے اور پرندوں کے لشکر سے کی اور جب جنگ بدر میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہزار فرشتوں سے کی تو علماء کرام نے لکھا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی فضیلت دیگر انبیاؤں پر کتنی زیادہ ہے خرآن کریم میں آیا عزیزان ملت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنگوں کی زبان ان کا کلام پھتروں کا زبان ان کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس لئے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس پھتر کو جانتا ہوں جو میری بیشت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے باہر جاتا تو ہر ایک درخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑتا اور ایک سوکا کھجور کی تہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم جدائی کے غم میں روتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رونے کو سنتے ہیں ابو جہل کی ہاتھ میں کنکریاں ہیں وہ کنکریاں اس کی ہاتھ میں سے بکار کر کہتی ہیں شہدو اللہ الہہ اللہ و شہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آنِ ملتِ اسلامیہ جس گوش میں زہر دالا گیا تھا وہ گوش کہتا ہے کہ اس میں زہر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آنِ ملتِ اسلامیہ آپ اور ہم جانتے ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خومِ موسیٰ نے حضرتِ موسیٰ سے پوچھا کہ ہم کو پانی کی ضرورت ہے حضرتِ موسیٰ نے پہاڑ پر اپنا آسا مارا تو پہاڑ سے پانی نکلا عزیز آنِ ملتِ اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ کو پانی کے برطن میں رکھتے ہیں اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں پندرہ سو صحابی پانی پیتے ہیں علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا حبیب اٹھے اپنا آسا پتر پر مارے بلکہ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ اپنے انگلیوں کو پانی کے برطن میں رکھ دیجئے تمام پندرہ سو صحابی نے پانی پیا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت اور فضیلت اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ حضرتِ موسیٰ نے اپنا آسا پانی پر مارا تو پانی نے راستہ دیا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں اور یہی اشارہ حشر کے میدان میں کریں گے تصودین ویسی گناہگار کی بخشش بھی ہو جائے گی عزیزانِ ملتِ اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عزمت بیان کی جا رہی ہے علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام جو فیرون کے پاس روانہ کیا تو حضرتِ موسیٰ نے کہا کہ اللہ ڈر لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے فیرون سے بڑھ کے ظالم لوگ تھے مگر یہاں پر اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ در لگتا ہے بلکہ ان تمام کو ڈھیر کیا حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت بیان کی جا رہی ہے فضیلت بیان کی جا رہی ہے علماء کرام نے لکھا عزیزانِ ملت کہ حضرتِ موسیٰ کا ہاتھ چمکتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چھڑی کو ہاتھ لگاتے اس میں روشنی آ جاتی حضرتِ موسیٰ لکڑی کو جب پھیکتے تو وہ ساپ بن جاتا یہاں پر جنگِ بدر میں واقع آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع آ رہا ہے کہ این جنگ کی حالت میں حضرت شاہ عبداللہ مہدی سے دہلوی اپنی کتاب مدارچ و نبوہ میں لکھ رہے ہیں کہ این جنگ کی حالت میں ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار توٹ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی اٹھا کر پھیکتے ہیں کہ لو اس سے مقابلہ کرو جیسے اس لکڑی سے مقابلہ کرتے ہوں تلوار بن جاتی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتر پر کھڑا کر کے ایک پتر پر کھڑا کر کے عرشِ مولا تک دکھایا گیا اور میراج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات اللہ دکھاتا ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں آپ نے جب خدم رکھا تو تھنڈی ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جو ہزاروں برس سے فارس کی آگ جل رہی تھی وہ ختم ہو گئی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ تھنڈی ہوئی تو حضیثِ شریف میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامل مومن جب پولِ سراد سے گزرے گا تو پولِ سراد کے نیچے جہنم پکار کر کہے گی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مومن تو جلدی گزر جا تیرے ایمان کے نور سے تیری آگ تھنڈی ہو رہی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ بتایا گیا کہ جو حضرتِ یوسف علیہ السلام کو دیکھا اس کی بھوک مٹ جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھئے گی ایک طرف نامِ یوسف ہے تو دوسری طرف نامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پر عورتوں نے انگلیاں کٹائیں تو وہاں پر عرب کے جوانوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی وہاں پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹیں تو یہاں پر صبح خیامت تک نامِ محمد تک نامِ محمد پر ہم اپنی گردنوں کو کٹاتے رہیں گے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ مردہ ہو چکے تھے جن کے جسموں میں روح نہیں تھی ان کے جسموں میں آپ نے اللہ کے فضل اور کرم سے روح ڈالی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اہد سے محبت کرتا فضیلت مصطفی بیان کی جا رہی ہے علماء کرام نے لکھا عزیزان ملت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی عزت کی خاطر آپ کو اپنی زبان سے کہنا پڑا مگر جب ہماری امت کی ماں کا معامل آیا تو اللہ نے اٹھارا مرتبہ خران میں آیت نازل کی ہماری امت کی ماں کی عزت کے لیے عزیزان ملت اسلامیہ حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تو چالیس مرد اور چالیس عورتوں نے دین حق و قبول کیا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو کوہ تنیم پر اسی مشرقین چھپے وے حملہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو تمام کے تمام اسی پکار کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ وہ جو پانی کے دور جو پتر ہے کیا آپ اس کو بلا سکتے ہیں اور اس سے کیا آپ کلمہ پڑھوا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتر کو حکم دیتے ہیں وہ پتر پانی پر تیرتا ہوا تھا اور کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حکم فرماتے کہ جا اور دوبارہ اپنی اس جگہ پر جا کر ٹھائر جا تو بتایا گیا کہ حضرت نو علیہ السلام کو اگر سہارہ ملا تو پانی پر ملا یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں تو پتر آ رہا ہے علماء اکرام نے ہم کو بتایا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ شاہ ولی اللہ کے والدِ محترم آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ موسیٰ نے جب تجلی دیکھی اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر پردہ کرتے تھے آپ نے تو میراز کی رات کوئی پردے نہیں تھے آپ اپنے چہرے کا پردہ نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو لوگوں سے پردہ کیا ہوا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ عبد الرحیم سے رشاد فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ وسلم نے تجلی کو دیکھا اللہ جلال میں تھا تو موسیٰ جلالی ہو گئے جب میں نے دیکھا تو اللہ جمال میں تھا میں جمالی ہو گیا اسی لیے شاعر نے کہا کشف الدجاب جمال ہی عزیزان ملت اسلامیہ ان جلسوں کو منخط کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے رگوں میں خون کو گرم کیا جائے یہ دار السلام کا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے رکیے سنیے میری بات کو میں ایک سیاسی لیڈر ہوں میری بات کو سنو ان جلسوں کو منخط کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ایک اسلامی سپیرٹ کو پیدا کیا جائے یہ دار السلام کا تاریخی سٹیج ہے یہاں سے شریعت کی جلسے ہوئے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تحفظ شریعت کے یہاں پر جلسے ہوئے تحفظ ختم نبوت کے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوتے رہیں گے برسہ برس سے فخر ملت علیہ الرحمن کی زندگی سے جلسے رحمت اللہ علمین ہوتا آیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح خیامت تک ہوتے رہیں گے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ مقصد یہ ہے کہ تمہارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کو گرم کیا جائے اس کو گرم کیا جائے اس لیے کہ حالات اور وحق کا تقاضی یہ ہے کہ اب نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا ظلم کے خلاف اٹھنا پڑے گا میں جانتا ہوں کہ یہاں پر آپ جتنے لوگ آئے ہیں آپ کس ایک اور اہم موضوع پر میری بات سننے کو آئے ہیں میں ضرور اس کا ذکر کروں گا اور میں تم کو بتانا چاہوں گا نوجوانوں میرے ملت کے غیرتمند نوجوانوں میرے بزرگانِ ملت میری عزتدار ماں اور بہنوں یقیناً آج جب ڈائس پر دیکھتا ہوں میرے عراقین اسمبلی کو تو یقیناً مجھے میرا رکن اسمبلی یاد آتا ہے مگر عزیز دوستو آج اگر ہم اور ملت کا ایک بے باک لیڈر اگر عادل آباد کی جیل میں ہے تو یقیناً ہم خوش تو نہیں ہیں مگر ہم اللہ کی رحمت سے مایوز بھی نہیں ہیں اور ہم اللہ کی ذات پر پورا توقل کرے ہیں اور میں نوجوانوں میرے بزرگانِ ملت میری عزتدار ماں اور بہنوں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی جیل میں ہے اکبر الدین اویسی پر ظلم کیا جا رہا ہے یقیناً مگر میرے عزیز دوستو کیا اللہ خوران میں نہیں فرمایا کہ تم کو آزمایا جائے گا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو بھوک اور پیاس پھلوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا اور جو اس میں صبر کریں گے اللہ ان کو کامیاب خرار دیا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں مگر اللہ خوران میں فرما رہا ہے عزیزانِ ملت اللہ خوران میں فرما رہا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا بھوک اور پیاس اور جان سے تاکہ فرما بردار اور نافرما برداروں میں ایک فرخ پیدا ہو جائے ایک فرخ پیدا ہو جائے عزیزانِ ملت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا امام شافعی نے فرمایا کہ جو لوگ مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو کم دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ مسائب اور مشکلات میں صبر کر رہا ہے مجھ پر توقع کر رہا ہے اس کے لئے جنت میں گھر بناو جس کا نام بیت الحمد ہوگا جس کا نام بیت الحمد ہوگا میرے عزیز دوستو کیا تم بھول گئے اس حدید شریف کو کہ آج کوئی کہہ رہا ہے کہ تمام غیر اور تمام مشرق متحد ہو رہے ہیں یقیناً ہو رہے ہیں پورے متحد ہو رہے ہیں ایک ساتھ کیا تم بھول گئے نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیث مبارک کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس طرح سے متحد ہو کر تم پر حملہ کریں گے جیسے کوئی دسترخان پر حملہ کر رہا ہے کہ آج ہم نہیں دیکھ رہے کہ کیسے ملس اتحاد المسلمین پر مسلمانوں کے اتحاد پر مسلمانوں کی قیادت پر مسلمانوں کی قائدین کو ختم کرنے کے لیے سب ایک ہو کر حملے کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری تعداد کم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ نہیں تعداد بہت ہوگی مگر تم میں وہن ہوگا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو آخہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر میرے غررت مت نوجوانوں آج جو ساری دنیا میں سارے ملک میں سارے ہمارے شہر میں اگر یہ لوگ ایک ہو کر ہم پر حملہ کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری مال اور جان کو جنت کے عوض خرید لیا اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ذرا سوچو مسلمانوں ہمارے اپنے مقام کو خریدار اللہ ہے اللہ جو زمین و آسمان کا خالق وہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے یہ جان تو اس کی ہماری تو نہیں ہے نا اس کی دیوی ہے اس نے ہم کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا دولت اس کی عطا کی ہوئے یہ اس کی شان کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے میں تیری جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہوں نوجوانوں تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ تم دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاؤ یاد رکھو تمہارے سامن میں کوئی نہیں تکے گا آج کے اس جلسے کا اگر تم مجھ سے پیغام لے کر جانا چاہتے ہو تو صرف یہ بات لے کر جاؤ کہ جب میں اس دارو السلام کے تاریخی جلسے سے باہر جاؤں گا تو میں یہ عہد کر کے اٹھوں گا کہ میں موت کا خوف نہیں کروں گا اور دنیا سے محبت نہیں کروں گا اگر یہ یہ جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ اگر ہم تمام کو توفیق دے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے یہ سب ختم ہو جائے گا اللہ کیا فرما رہا ہے اس کی شان کریمی دیکھو خریدار اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیاں کیا ہم بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا خید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت یہ چیف پینسٹر ہمار کو جیل میں دال کے سمجھتا خید خانہ میں دال رہا ہے یہ کانگریس والے ہم کو جیل میں دال کے سمجھتے کہ خید خانہ میں دال رہا ہے سنیے عدب یہ جلسے رحمت العالمین ہے سیاسی سنیے میری بات کو جلسے کے اختتام کے بعد سب نعرے ماریں گے میں بھی ماروں گا ساتھ آپ کے اتنا بڑا نعرہ ماریں گے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار بھی کریں گے اللہ اس کے رسول سے اور اپنی نعرے کی گونج اتنی رہے گی کہ انشاءاللہ عدل آباد کی جیل تک اکبر کی کانوں تک ہماری آواز پہنچے گی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا میں آپ سے کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا ایک خید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنب عزیزان ملت اسلامیہ پھر شروع ہو گیا ذرا ٹھہرو پورے ٹی وی والے ریکارڈ کر رہے یوٹیوب پہ ڈالتے بور رہے سنو ذرا پولیس کے بھی اب کے سنا ہمارے جلسے میں پولیس کے پانچ کیمرے ہی گتے اچھا ہے پانچ رکھو پانچ سو رکھو مگر تم مگر تم یاد رکھو تم میرے کو نہیں پکڑ سکتے انشاءاللہ میں سب کچھ بولوں گا تم جو نئے سننا چاہتے وہ بھی بولوں گا اور بول کے نکلوں گا انشاءاللہ تو عزیزان ملت ہم کو ڈرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں یہ سعود دنویسی کا جلسہ نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے تو تھہرئے تھہرئے سنیے میری بات سنیے 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 ارے غصہ دکھانا تو پولنگ کے دن دکھانا جب یہ پورا مجمع اور اندرہ پردیش کے 80 لاکھ مسلمان جس جب کبھی بھی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن ہوگا اگر 80 لاکھ لوگ نکل کر اپنا مزارہ کریں گے تو ان کی حکومت گریہ آئے گا انشاءاللہ تو عزیز دوستو بیٹھئے 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 سنو تھوڑ در سنو سنو میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہاں جو سام میں بیٹھے ایسا دکھ رہا ہے کہ آپ لوگ دماغ بنا کیا ان آرے ماریں گے نہیں نہیں سنو میری بات کو سنو میری بات کو پلیز میری بات کو سنو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے یہ مشکلات یہ امتحان کوئی نئی بات نہیں ہے کیا تاریخ اسلام ہم کو نہیں بتاتی عزیزانِ ملد کہ حضرت نو علیہ السلام نے جیسا میں نے کہا ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اور روز حضرت نو نکلتے تھے اپنے گھر سے اور لوگوں سے کہتے لا الہ الا اللہ بول دو تم فلا پالوگے تم لا الہ الا اللہ بولو لوگ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول سے نو علیہ السلام سن کو مارتے تھے اتنا مارتے تھے کہ روز فصلیاں ٹوٹی تھی حضرت نو علیہ السلام کی رات میں حضرت جبریل امی آتے اور ان کا علاج کرتے پھر حضرت نو نکلتے اور کہتے کہ بولو لا الہ الا اللہ تم فلا پالوگے ایک مرتبہ ایک خبیص نے اپنے چھوٹے بچے کو اپنے کھندے پر بٹھایا اور کہا دیکھ یہ نو علیہ السلام ہے تو بڑا ہوئے تک یہ مر جائیں گے تو اس عزاز سے محروم ہو جائے گا تو یہ لے فتر ان کو مار اور وہ بچہ وہ خبیص اس کا باپ خبیص وہ فتر لے کے حضرت نو علیہ السلام کو سر پر مارتا ہے سر سے خون نکلتا ہے تو حضرت نو پکار کر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اب اس زمین پر تو کوئی کافر کو نہ رکھ اگر تو ان کو باقی رکھے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے اور ان کی اولاد بھی سرکش نکلے گی اللہ حکوم فرماتا ہے کہ نو کشتی بناو کشتی بناو تو معلوم ہوا کیا معلوم ہوا کہ حضرت نو علیہ السلام نے باطل سے مقابلہ کیا حضرت نو نے باطل سے مقابلہ کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ تم بھول گئے کہ آتش نمرود میں آپ کو جانا پڑا وہ تھنڈی ہو گئی آپ نے باطل سے مقابلہ کیا اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو خربان کر دو آپ تیار ہو گئے عزیزان ملت اسلام یا میرے نوجوانوں کیا تم بھول گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کھویا تو اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھ کی بینائی چلے گئی کیا تم بھول گئے میرے نوجوانوں اگر آج تمہارے دلوں میں غم اور مایوسی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو نکالو اس کو نکالو کیا تم بھول گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے جدہ ہوئے بولی میں پھیک دئیے گئے مصر کے بازار میں فروخت ہوئے زنا کی تحمت لگائے گئی قائد میں رہنا پڑا پھر اللہ نے ان کو عزت سے نوازا وہ مصر کے بادشاہ بنے آج یوسف علیہ السلام کی سنت ہم تمام سو پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو مسائب اور مشکلات میں اگر تم ثابت خدم رہو گے یہی ایمان کی نشانی ہے تم اگر مسائب اور مشکلات میں ثابت خدم رہو گے یہی ایمان کی نشانی ہے میرے عزیز دوستو کیا تم بھول گئے حضرت ایوب علیہ السلام کو تیس سال آپ نے بہترین زندگی گزاری بارہ لڑکے بکریوں کا ریور اونٹ کھیت اور باغ کے فصل حضرت جبریل نے آکے کہا کہ اے ایوب علیہ السلام تیار ہو جائیے اللہ آپ کا امتحان لینے والا ہے آپ رات میں عبادت کے بعد اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہے ہیں آپ کا غلام آ کر کہتا ہے کہ بارش کی وجہ سے پورے بکریوں کا ریور بھائے گیا پھر دوسرا آ کر کہتا ہے کہ ہواوں کی وجہ سے پورے اونٹ ختم ہو گئے باغات پر بجلی گری پورے ختم ہو گئے ایک اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کے بارہ بچے جس مدرسے میں بیٹھ کر پڑ رہے تھے اس کی چھت گری وہ پورے شہید ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے سبر دے دے اور تیس سال تک آپ اسی مرض میں رہے اور اللہ کے سامنے کیا عرض کیا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین نوجوانوں نوجوانوں یہ واقعات کو یاد رکھو کیا تم بھول گئے حضرت یاہیہ اور حضرت زکریہ کی اس واقعے کو کہ کیسے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے حضرت زکریہ نے کہا یا اللہ مجھے بیٹا دے بیٹا اللہ نے دیا کہا کہ تم جو چیز چاہتے ہو ایک نبی میں ہو سکتی تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ نہیں کر سکتے یہ غیر شریح ہے تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو ختل کر دو تو لوگوں نے کہا نہیں آپ کے والد مقبول دعا ہیں اگر ان کو کریں گے بیٹے کریں گے تو آپ کی ان کی دعا سے حکومت تباہ ہو جائے گی تو اس نے کہا پہلے والد کو ختل کر دو جب گھر میں گئے تو حضرت یاہیہ حضرت زکریہ نماز پڑھ رہے تھے بیٹے کو شہید کر دیا والد دوڑے اللہ کے رسول جا کر ایک جھاڑ کے ظالموں نے آرے سے جھاڑ کو کاٹ دیا پی جسم کے دو ٹکڑے کر دیے ظالم نے اپنی ظلم کی داستان لکھی اور اللہ کے محبوبوں نے اپنی خربانی کی داستان لکھی عزیزانِ ملت اس لئے اللہ خوران میں فرماتا ہے کیا فرماتا ہے اللہ خوران میں فرماتا ہے کہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو پیروی اس بات کی کرو کہ پڑوسیوں سے محبت کرو پیروی اس بات کی کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ظالم کا ساتھ مت دو پیروی اس بات کی کرو کہ نمازوں کے پادوان بن جاؤ پیروی اس بات کی کرو کہ روزے رکھو پیروی اس بات کی کرو کہ اپنے راتوں میں اٹھو تحجد کی نماز پڑو اللہ کے سامنے گرگڑاؤ اللہ کو راضی کرو عزیزانِ ملت اسلامیہ تاریخ اسلام بھری پڑی بھی ہے آج یقیناً کیا میرا غم تم سے زیادہ یا کم ہوگا یقیناً میرا غم بھی ہے مگر مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے مجھے اللہ کی ذات پر پورا توقع کر کے بیٹھا ہوں کیونکہ عزیزانِ ملت اسلامیہ ہمیشہ مقابلہ حق اور باطل کا ہوا ہے اور اللہ نے ہمیشہ حق کو کامیابی دی کیا ہم بھول گئے عزیزانِ ملت کیا ہم بھول گئے کہ عہد کے میدان میں حضرتِ حمزہ نے اپنی جسم کے ٹکڑے کرا دیئے مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا کیا ہم بھول گئے نوجوانوں کہ فاروخِ آزم نے فاروخِ آزم نے شہادت کو پسند کیا مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا کیا ہم بھول گئے نوجوانوں کہ عثمانِ غنی نے شہادت کو پسند کیا باطل سے سمجھوتا نہیں کیا کیا ہم بھول گئے کہ شیرِ خدا امیر المومنین حضرتِ علی نے شہادت کو پسند کیا مر باطل سے سمجھوتا کرنا پسند نہیں کیا کیا تم بھول گئے نوجوانوں امام حسن نے زہر کا پیالہ پیا مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا کیا تم بھول گئے نوجوانوں میری غیرت مند ماں اور بینوں کیا تم بھول گئے کہ کربلا کے اس خافلے کو کہ کیسے امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو حق کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا مگر امت کو درس دیا صبح قیامت تک کہ باطل سے سمجھوتا مت کرو کیا تم بھول گئے نوجوانوں کہ جب وہی امام حسین نواز رسول جب اپنے فرزن کی لاش مبارک کو لے کر اپنے خیمے میں آتے ہیں تو آپ کی صحابزادی پکار کر کہتی ہیں کہ پو جان ابباجان بوڑی ہو گئے ابباجان بوڑی ہو گئے کیونکہ امام حسین اپنے فرزن کی لاش کو اٹھاتے ہیں تو پورے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں غم میں آج رگے کربلا سے آواز آ رہیے نوجوانوں آج وہ دریا کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا وہ تم کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ کبھی باطل سے سمجھوتا مت کرو تم کبھی باطل سے سمجھوتا مت کرو حق کی سر بلندی کے لیے لڑو نوجوانوں بھلو نہیں کہ حضرت طلح کی خربانی کو نوجوانوں کہ اہد کے میدان میں اللہ کے رسول پر تیر برسائے جا رہے ہیں اور طلح اپنے ڈھال سے تیروں کو روک رہے ہیں حضرت طلح کے ہاتھ سے ڈھال گر جاتی ہے وہ جھک کر ڈھال نہیں اٹھاتے اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ اگر میں جھکوں گا کہ تو کوئی تیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے تو آپ اپنے ہاتھ سے تیروں کو روکتے ہیں اپنے ہاتھ سے تیروں کو روکتے ہیں پورا ہاتھ شل ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے حق سے محبت کرتے تھے ظالم سے نفرت کرتے تھے اور جب جنگ کے بعد جب کبھی ان کا ہاتھ درد ہوتا ہے شل ہو آتا تو آپ اللہ کا ذکر کرتے اور کہتے کہ میں اس ہاتھ سے اللہ کے رسول پر جو تیر برسائے جا رہے تھے اس کو روکا آپ شہید ہوئے کسی جنگ میں تو شیرِ خدا امیر المومنین حضرتِ علی نے ان کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کو اٹھایا اور چوما اور روتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ نے اللہ کے رسول پر تیر برسائے جا رہے تھے اس نے اس ہاتھ سے اس کو روکا تو نوجوانوں اگر کوئی تم کو تمہارا ہاتھ توڑتا ہے تو تم سنتِ طلاح کی پہروئی کر رہے ہو تم سنتِ طلاح کی پہروئی کر رہے ہو اگر تم اپنی گردن کٹا رہے ہو تو امامِ حسین کا جو درس ہے وہ درسِ کربلا تمہارے سامنے ہیں نوجوانوں کیا تم بھول گئے حضرتِ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خربانی کو کہ جنگِ بدر کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا دشمنوں نے گرفتار کیا اتنا مارا اتنا مارا اتنے زخم ہو گئے آپ چل نہیں سکتے تھے بیٹ نہیں سکتے تھے تو ظالموں نے پوچھا اگر تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے تو چھوڑ دیں گے ورنہ فانسی پہ لٹکا دیں گے سلام لاکھوں سلام اس عظیم صحابی رسول پر انہیں کہا کہ نہیں میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جب فانسی کے تختے پر لے کر گئے تو ظالموں نے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش تو انہیں کہا دو رکعت نماز پڑھنے دو دو رکعت نماز پڑھی جلدی پڑھی تو ظالموں نے پوچھا کہ جلدی نماز پڑھ لی تو اس بہادر صحابی نے ارشاد فرمایا کیا جواب دیا سنو نوجوانوں انہوں نے کہا کہ میں نماز جلدی اس لیے پڑھا کہ کہیں تمہارے دل میں یہ گمان نہ پیدا ہو جائے کہ میں موت کے ڈر سے نماز آرام سے پڑھ رہا ہوں اور جب فانسی کا پھندہ دالا گیا تو پکار کر کہا اور ہم سب کو جواب دیا ہم سب کو پیغام دیا صبح قیامت تک کہ حق کی سربلندی کے لیے اگر تم کو تمہارے گلوں میں فانسی کا پھندہ بھی دالا جا رہا ہے تو کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا کبھی اپنے دین کو بدلنا نہیں وہ منافق ہے جو ظالم کے ڈرسن کا ساتھ دیتی ہم ایک زندہ خوم ہیں ہم یہاں پر اللہ کی بازت کرنے کو آئے ہم کسی کی غلامی کرنے کو نہیں آئے ہم صرف اللہ اس کا رسول کی غلامی کرنے کے لیے آئے ہم صرف اللہ اس کا رسول کی غلامی کرنے کے لیے آئے یہ حکومتوں کی غلامی ہم نہیں کر سکتے ہم یہ حکومتوں کی غلامی نہیں کر سکتے اب عزیز آنے ملت اسلامیہ اب اہم موضوع جو پریس والے آکے بیٹھے ہوئے ہیں جو بے چینیز سے بیٹھے ہیں جو پولیس والے بے تابع سے سن رہے ہیں سنو میری بات کو کسی شاعر نے اچھا کہا عزیز آنے ملت نالے بلبل شہدہ تو سنا ہس ہس کر اب جگر تھام کر بیٹھو میری باری آئی اب جگر تھام کر بیٹھو میری باری آئی سب سے پہلی بات عزیز آنے ملت اسلامیہ میرے خلاف میرے خلاف اکبر الدین اویسی کے خلاف کشی گڑا پولیس ٹیشن میں کیس ڈالے کوئی اگروال صاحب ہے باعزت ادمی ہے باویخار ہو سکتے نہیں ہو سکتے میں کوئی نہیں معلوم بہرحال انہوں نے کوٹ میں ڈالا اور کوٹ نے کہا کہ کیس ریجسٹر کرو تحقیخات کرو ہمارے وکیل نے مجھے ان کا پیٹیشن مجھے دیا پیٹیشن میں یہ موصوف لکھتے ہیں اکبر الدین اویسی کا تو خیر ذکر ہے خیر ساری دنیا میں اور الحمدلللہ وہ جب نکلیں گے سیٹی نہیں وہ جب نکلیں گے وہ جواب دیں گے اور کوٹ میں بھی دیں گے میں یہاں پر اپنا جواب دینے کے لیے ٹھہرا ہوں یہ صاحب لکھتے ہیں اپنی پیٹیشن میں کہ اسود الدین اویسی پر مخدمہ اس لیے آیت کیا جائے میں کشائی گڑا کے پولیس والوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرا بیان تم لکھو میں تمہارا کو یہاں سے میرا بیان دے رہا ہوں سیکشن فارٹی ون سی آر پی سی کی نوٹیس مددو میں رکھو تمہارا کام میں آسانی پیدا کر رہا ہوں کام میں آسانی پیدا کر رہا ہوں میرے گھر پر بھی نکل ہو میں یہاں سے بہر رہا ہوں لکھو سب سے پہلی بات سنیے سوڑے دیر کے لیے سب سے پہلی بات کہ یہ موصوف لکھتے ہیں کہ اسود الدین اویسی دیشت گرد ہے کیوں ہیں اس لیے کہ اسود الدین اویسی نے آج سے چار سال پہلے عبدالخدیر نامی ایک شخص جس نے اے سی پی کو گولی ماری تھی ان کو تین لاکھ روپیے دیئے اس لیے انہوں دیشت گرد ہے عبدالخدیر کو یقیناً ہم تین لاکھ دیئے اور تم میرا بیان خلم بن کروالو کہ اگر اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت دی تو تین لاکھ نہیں تیس کور دوں گا انشاءاللہ اور کیوں دوں گا اس لیے دوں گا کہ وہ بیس باویس سال سے جیل میں ہیں وہ ظلم کا شکار ہے کیا خانون میں کس سزا کتنی ہو سکتی ہے لائف کی تیرہ سال چودہ سال آپ باویس سال ہو گئے سن لو بی جے پی والوں میں تین لاکھ دیا نا اور دوں گا بھیک مگوں گا عوام کے سامنے کے خدیر کے نام پہ دو خدیر کو اور لے کے رہوں گا تم دیکھو میری بات کو دوں گا کھل کر دوں گا تمہاری مانے جنی میرے کو روکنے کے لئے میں بھی دیکھنا چاہ رہا کون میں کا لال مجھے روکے گا خدیر کی مدد کرنے سے مجھے دستور ہند خانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں جب لال کشن اڈوانی سوشمہ شوراج سادوی پرگیا تھاکور سے جا کر جیل میں مل سکتے تو کہ میں خدیر کے لئے پیسے نہیں دے سکتا ہوں برابر دیں گے اور دیں گے دیکھیں رہیں گے یہ پہلا پائنٹ یہ پہلا پائنٹ ابھی بہت ہے تھوڑا بیٹھو بیٹھو پھر بیٹھ کھڑے ہوگے دوسرا پائنٹ ایفی ڈیویٹ پیٹیشن میں کیا لکھے محصوف خدیر کا تو ہو گیا لکھ لیے نا آپ کشنگ گڑا والے اب دوسرا پائنٹ دوسرا پائنٹ کیا ہے میرے بھائی پونے تین ہو رہے ہیں آپ سننا چاہ رہے ہیں ہاں تو ٹھہریے خاموش ذرا ذرا پلیز سبر دوسرا پائنٹ کیا ہے اس میں کہ کوئی یوٹیوب پہ انہوں ویڈیو دیکھے ویڈیو میں یہ ہے کہ سعود دین اویسی اس وقت کے ہوم منسٹر جانا ریڈی سے لڑ رہے ہیں اس لئے انہوں ٹررینسٹھے کیس بک کرو میں جا کر دیکھا کون سا کب لڑا میں تو معلوم ہوا جب واتولی میں سات معصوم لوگوں کو ایک خاندان کے گھر میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا دو ہزار آٹھ میں عادل آباد ڈسٹرک بھائنسہ کے پاس واتولی گاؤں میں سات لوگوں کو زندہ جلا دیا یاد ہے نا آپ کو تو میں نے بھائنسہ کے گیسٹ ہاؤز میں جو جانا رڈی ہوم منسٹر تھے ان سے مقابلہ کیا لڑا ان سے مجھے پورا اختیار کہ میں لڑوں اور اگر کوئی کسی معصوم کو زندہ جلاتا ہے معصوم دو سال کے بچے کو زندہ جلایا گیا تو کیا میں انسان نہیں ہوں ہاں میں لڑا جانا ریڈی سے ہوم منسٹر سے میں لڑا میں جانا ریڈی سے نہیں بلکہ ہوم منسٹر سے لڑا اور اگر دوبارہ ضرورت پڑے گی تو پھر لڑوں گا راستہ رکوں گا جانے نہیں دوں گا اس کو ہم ظلم کو برداشت نہیں کرتے عوام نے اگر ہم کو اوٹ دے کر کامیاب کیا تو کیوں کیا تھالیاں مارنے کے لیے نہیں عوام نے کہا کہ تم میری جان اور مال کا حافظ کرنا ہم دھوپ میں عورتیں کیا کرتی کہ معصوم بچوں کو لے کر چھے چھے گھنٹے پولنگ بوت پہ تھہرتی ایک دھوپ میں اوٹ ڈالتی ہیں تو کیوں ڈالتی ہیں کہ ہمارے آج سے کوئی لڑے ہاں میں لڑا ہوم منسٹر سے کیوں نہیں لڑوں گا میں نہیں لڑوں میں تم جلاؤ گے ہمارے بچوں کو تم سنگ پریوار کے لوگ ہمارے بچوں کو جلاؤ گے اور ہم ہوم منسٹر سے نہیں لڑیں گے لڑیں گے برابر ہوم منسٹر سے لڑتے رہیں گے جب تک سعودین عویسی اور اکبر عویسی کے جسم میں آخری سانس رہے گی ہم سنگ پریوار سے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے اور ایسے دنیا سے جائیں گے ہم ایسا نہیں جانے والے تو معلوم کیا ہوا ان کو بڑا خصہ آ گیا کئیسا لڑے ان سے کیوں کیا ہو نا کیوں نہیں لڑنا تھا کتے تیسری بات نہیں آواز سنو خالی دیکھنے کی ضرورت نہیں میں چھے فٹ دو انچ کا ہوں بٹھو تیسری بات اس میں کیا لکھا وہ شخص کہ میں بلدیہ الیکشن میں ایک ایسی پی سے رڑا وہ یوٹیوب پہ بھی ہے سنا میرے کو نہیں معلوم بھائی یوٹیوب بات میں میں کو کسی نے ایسی پی سرلا ارے بھائی جمہوریت میں کیا میں جا کر پوچھ نہیں سکتا ایسی پی سے آپ کیوں بغش سنگ کرارے کیا آپ کیوں گندوں کا ساتھ دے رہے آپ کیوں ظالموں کا ساتھ دے رہے نہیں ان کو تکلیف ہوئی تو میں جواب دے رہا ہوں میں عبدالخدیر کی مدد کیا مجھے اس پر فقر ہے کیا میں گناہ کیا خانونی طور پر نہیں کیا اور کروں گا انشاءاللہ اور مدد کریں گے اور میں تو ہم تو ہر بار عبدالخدیر کو پیرول پر نکال رہے ہیں برسوں سے عبدالخدیر کو پیرول پر نکال رہے ہیں لڑ رہے ہیں حکومت سے کہ چھوڑو آپ یہ سمجھ رہے کیس ڈالیں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے نہیں ہٹ ہم جو کرے ہم کس پر فخر ہے اور مندلس کی تاریخ رہی کہ ایک بار جو کر دیئے پھر اس پر کوئی پیچھے نہیں ہٹتے ہم پیچھے نہیں ہٹتے تم مقابلہ کرنا چاہرے میں تیار چاہرے میں تیار تم جیسا مقابلہ کرنا چاہرے میں تیار مگر ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھالو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں آخا کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں میں چڑیا پین کے لننے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا نہ رہوں گا یہ چیف فنسٹر یہ بولتے چیف فنسٹر صاحب یہ بولتے ہیں کہ میرا تعلق نہیں سعودی 90 کی گرفتار سے میرا کوئی تعلق نہیں نہیں بلکل نہیں آپ کا ہم کہا بولے آپ کا تعلق ہے بول کے آپ کا تو تعلق کسی حیش نہیں بھئی آپ تو بھائے چاہ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں کچھ ٹھیک ہے میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں میں صرف ان سے اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں یقیناً مجھ پر مخدمہ ہے اور مجھ پر مخدمہ کیوں لگایا گیا اس لیے لگایا گیا کہ متنگی روڈ وائڈننگ کے نام پر مسجد کو شہید کر رہے تھے مسجد وقف کی پراپٹی ہے وقف سے وقبورٹ سے پرمیشن لینا ہندوستان کی پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے نائنٹین نائنٹی فائی کا کہ آپ ایک زمین نہیں لے سکتے آپ پرمیشن نہیں لیے میں گیا جا کے رکا بھئی میرے اللہ کے گھر کو شہید کر رہے تھے میں جا کے اتجاج کیا آپ دیوار بھی توڑ دیئے بیلڈنگ کو تھوڑا خوا گئی تھی اتجاج کیے ہم ہم اتجاج کیے ہم مانتے اس بات کو اب آپ عوام سے تعلق مرائی آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اگر بغیر خانون کو فالو کرے کوئی آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کو شہید کر دیئے تو لوگ یہی پوچھیں گے نا اسد صاحب یہ آپ کیا کرے آپ رہتے ہوئے وغ بوٹ سے پرمیشن نہیں تھا آپ کیسا اجازت دے دیئے ہم اتجاج کرے کیس بخوا مر ٹھیک ہے کیس بخوا میں کوٹ کو گیا نا آج کہہ رہا آپ سے میں جانے والا تھا پہلے تو وہاں کے پولیس والے بولے صاحب ابھی مت آؤ وہ کوئی محانتی صاحب ایس پی ہے ان کے جانے کے بعد آرے ملہا بھائی میں آنا چاہ رہا ہوں نہیں ابھی نکو آؤ اکبر الدین ویس کو جب لے کر گئے ملہ ٹھیک ہے میں پیر کو گیا میں پیر کو گیا میں یقینا ڈرنے والوں سے نہیں ہوں میں تو چیف منسٹر سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ پورے اندھرا پردیش مخت میں بک کر آؤ میں چل کے جاؤں گا میں چل کے جاؤں گا میں لڑنے تیار ہوں کان کھول کر سن لو کانگریس والو میں جمہوری طور سے لڑنے تیار ہوں خانون کے ذریعے لڑنے تیار ہوں میں لڑائی سے پیچی ہٹنے والوں میں نہیں ہوں میں پیٹ دکھا کر بھاگنے والوں سے نہیں ہوں جمہوریت میں عام سام میں مقابلہ ہوگا اور میں تم کو بتاؤں گا کہ پیٹ کون دکھا کے بھاگے گا کون چپل چھوڑ کر بھاگے گا اور پولنگ بوت میں آنزہ پردیش کے اسی لاکھ مسلمان جب جائیں گے پولنگ بوت کو جب کبھی بھی اسمبلی اور پارلیمنٹ کلیکشن ہوگا کرن کمار رگی کانگریس والو تم لکھ کے رکھ لو اسی لاکھ مسلم مقالیت کا ایک اوٹ انشاءاللہ تم کو نہیں ملنے والا ہے نہیں ملنے والا ہے میں میں اس موارک جلسے سے فرزندان توحید سے ایک عدباً گزارش کر رہا ہوں کہ کیا جب کبھی بھی اسمبلی اور پارلیمنٹ کلیکشن ہوگا کیا تم کرن اور کانگریس کو دوگے کیا تم ان کو دوگے کیا تم منلس کو کامیاب کروگے کیا تم مقبر الدین ہوئیسی کو کامیاب کروگے کیا تم منلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کروگے یہ جواب ہمارا مل گیا بیٹھی ابھی ہے بیٹھی ابھی ختم نہیں کر رہا میں بیٹھو ابھی تو وام اپ ہوا ہوں بیٹھ 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 ہاں بیٹھ تیسری بات تیسری بات سنیے ذرا سنیے تیسری بات یہ اکبر الدین اویسی کی تخریر کے اوپر عزیزان ملت اسلامی میری بات ذرا سنو بھائی ذرا تھیر سنو 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 اور یہ سامنے بیٹھ نالے بہت گربہ کر رہے ہوئے پلیز ذرا سبر سبر تین دن سے میں گورنمنٹ کا مہمان رہ کے آیا ذرا تو خیال کرو میرا جیل میں رکھے ہمار کو ماں کا جیلر پریشان روز میرے کو بول رہا آکے صاحب میں ساڑھے گیارہ بجے آیا آپ مس سو رہے تھے میں بھائی پریشانی کی بات کیا ہے نہیں جیل کو آئے تو سو رہے میں بھلا نہیں ہمار کو سونے کی عادت ہے جیسا کہ شاعر نے کہا کہ خنجر حلال کا خومی نشان ہمارا انہوں پریشان ہیں اس بی کے لوگ آکے پوچھ رہے ان کی طبیعت کیسی ہے انہوں اچھا سو رہے اچھا کھا رہے میرے کو بولے نیس آپ جیل کھانا دیتے ملا وہی دے دو بھائی میں کھانا میرے کو فکر نہیں ہے تم جو دیئے کھاتا ہوں ہمارے کو تین دن رکھے ذرا پلیز خیال کریے آپ اکبر اکبر الدین نویسی کی تخریر عزیزان ملت اسلامی میں آج آپ کے سامنے ایک واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں میں ایک واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ شاید انیس سو اسی کے کسی وقت کی بات ہے مرہوم خائد سالار ملت کو شہر بدر کر دیا گیا تھا پھر شہر سے لے کے آئے تو چنچل گڑا یا پھر مشیر آباد جیل میں رکھے ہماری ایک پھپیری بہن امریکہ سے آئے تھے وہ ملنے گئے تو میں اور اکبر شاید ہم لوگ گیارہ اور بارہ سال کے تھے ہم لوگ بھی اور بڑا بے چین تھا کہ میں اپنے والد کو دیکھوں گا تو حمد کر کے میں ایسا اندر گیا تو وہاں جو پولیس والا تھا ہاتھ پکڑا میرا باہر جاؤ اور میں اپنے والد مروم سالار کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا میں میری عمر بارہ سال کی تھی رونا شروع کر دیا میں اکبر الدین ہوئی سی کی شخصیت تم کو بتا رہا ہوں یہ شخص آیا اور اس پولیس والے کا ہاتھ جھٹکا کہا تو کیسا میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ تھا میں ملوں گا میں اپنے بابا سے ملوں گا اور میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لگ گیا چلو بھائی آپ یہ گیارہ سال میں یہ حال تھا یہ گیارہ سال میں یہ رنگ تھا اب اگر میں ان کی عمر بولوں تو ان کو بڑی چڑھاتی ان کی عمر بولے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کلرفل سمجھتے انشاءاللہ اللہ ان کو ہمیشہ کلرفل رکھے گا اللہ ان کو کلرفل رکھے گا وندرفل رکھے گا اور ہمیشہ اللہ ان کو مجاہد بنا کر رکھے گا یہ گیارہ سال میں یہ حال تھا مرہوم خواہے جب دیکھے دوڑتے گئے اور آ کر ہم دونوں کو اندر لے کر گئے عزیز آن ملت ہم نے اپنے بچپنے میں ہمارے سکول میں سکول کے بچے ہم پر تانہ مارتے تھے ہرے شہر میں فساد ہو گیا تمہارے باپ کو پکڑ لیے شاید ہم وہ تانے سن کے جلسے سنے راتوں میں ہم جاتے تھے دوروں کوئی احمد پاشا قادری گواہ ہے عزیز آن ملت یقینا ہم کمزور ہیں ہو سکتا ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی میں کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں یقینا انسان ہوں مگر میری رگوں میں جس بزرگ رہو کہ عصر الدین اکبر الدین عویسی کو جیل میں ڈالنے سے ہمارے ہنسلے پس ہو جائیں گے تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے کہ ہم کس کی نسل ہیں ہم عبدال واحد عویسی کی نسل ہیں اور وہ عبدال واحد عویسی جس نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا گیارہ مہینے جیل میں رکھا گیا عبدال واحد عویسی کو گیارہ مہینے جیل میں رکھا گیا ایک چھے فیٹ بائی چھے فیٹ کے کمرے میں مگر اس شخص نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا عبدال واحد عویسی کے بنک کی اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا آج میرے چچا یہاں پر بیٹے میں ایک چچا کا میرا انتقال ہوا ایک مہینہ پہلے یہ دونوں ہم سے کہتے تھے کہ میان وہ ایسا دور تھا کہ ہم لوگ فیصل بندے سے عثمان یو انیسٹری پیدل جاتے تھے گھر میں پانی بن کر دیے تھے اور ہماری ان کی والدہ کو اپنے گھر کا زیور بیشنا پڑا بچوں کو پڑھانے کے لیے ہماری گھر کی خواتین محبوب یا سکول کو جا کر پانی پیتے تھے آج کجھے کہنا پڑھ رہا ہے بتانے کے لیے کوئی عزاز یا فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مجھے اس بات کا پورا اللہ پر وروسہ ہے مجھے خوشی ہے کہ میں اسی نسل میں اللہ نے مجھے پیدا کیا کہ ہم نے مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا مگر ہم نے کبھی باطل سے سمجھو تا نہیں کیا مسائب اٹھائے مشکلات اٹھائے لڑا ہم نے دار السلام کا گیارہ سال تک مقدم اللہ عبدال وائد ویسی نے یہ آج تم جو دیکھ رہے مسلمان یہ بیلڈنگ یہ عمارت ہیں یہ عبدال وائد ویسی اور سال عرم ملت اللہ سے محبت کی نشانی ہیں یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہیں یہ اللہ سے خوف کی نشانی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی نشانی ہیں یہ دار سلام اللہ اس کے رسول سے محبت کی نشانی ہیں کہ ہم مر بھی جائیں گے تو یہاں پر دفن نہیں ہوں گے یہ تمہارا یہ قوم اس کی مالک ہے ہم مقابلہ کی حکومتوں سے اور مقابلہ کرتے رہیں گے ایسے چیف منسٹر بہت آئے چلے جائیں گے انشاءاللہ ہم کو جس سے نزبت ہے ہم کو جس نام سے نزبت ہے ہمارا تعلق کس سے ہے جس نے اپنے پورے داتوں کو نکال دیا رسول اللہ کے لئے چند مہینوں کے لئے جیل کی صحبت کا برداشت نہیں کرے گا اپنی جان کے نظرانے دینے کے تیار نہیں ہوگا یقینا ہوں گے اس لئے ہوں گے کہ اللہ نے کہیں دیا کہ میں نے تمہارے جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا یہ ظالم لوگ جیل میں دال کر سمجھ رہے کہ ہمارے ہونسلے پست ہو جائیں گے نہیں ہوں گے ہمارے ہونسلے نہیں پست ہو سکتے ہم لڑتے وے جائیں گے سینہ تان کر جائیں گے ہم کبھی پیٹ نہیں دکھائیں گے چیف منسٹر کسی ایک ادمی کے پاس پیغام پہنچا ہے ہمارے دوست کے پاس چیف منسٹر جو ہے آپ کے مخالفین کو کہ آپ بولے میرے کو ہاں تین کور روپیے دیں گے کہتے ہمارے مخالفین کیبل چینل شروع کرنا انہوں کہتے میں بولا یہ صحیح بول رہا بولتا ہاؤ بھئے انہوں آکے بولے میں بولا کیا پاگل ہو گیا تین کور روپیے دیتے کہتے انہوں تین کور روپیے میں خوم بکتی ارے بکنے والے بکتی ہوں گے ہم رسول اللہ کے نام پر بکنے والے ہیں ہم رسول اللہ کے نام پر بولی خوم اتنی کمزور نہیں ہے کانگریس والو آپ گنڈوں کو اتاریں گے اتارو گنڈوں کو آپ گنڈوں کو اتارو پھر دیکھ لو شہر میں کیا ہوتا اچھا پولیس کی بات عثمانیہ یونیسٹی کا انسپیکٹر عثمانیہ یونیسٹی کا انسپیکٹر کیج بک کر دی اچھا کرے سی آر پی سی کا سیکشن ہے کہ دو کرائیم اگر ایک کرائیم کے اوپر کئی افائی ریجسٹر نہیں ہو سکتے تو بعد میں کو کوئی بتائی کہ عثمانیہ یونیسٹی کا انسپیکٹر ہے وہ کرپشن میں سسپنڈ ہوا تھا تو چیف یونیسٹر اس کو بہال کرے مگر ہائی کوٹ میں کیس چل رہا اس وفادار نہیں بھار اچھی بات ہے اب ہائی کوٹ میں ہم پارٹی بنیں گے تم یہ کرے نا ہم وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ ہم مانیہ یونیسٹی کا لکھ لو پولیس فالو میں بول رہا ہوں کھل کے بول رہا ہوں اس مانیہ یونیسٹی کے انسپیکٹر کا کیس ہائی کوٹ میں چل رہا ہے نہیں نہیں دکھتی آپ دیکھ رہا ہوں کہا معلوم بٹھو اب ہم ہائی کوٹ میں جائیں گے امپلیٹ ہوں گے تمہارے کیس میں کیس کرپٹ ادمی انسپیکٹر رہ سکتا بھئی کیس کرپٹ ادمی انسپیکٹر رہ سکتا بتائیے آپ امپلیٹ ہوں گے اب ہم انشاءاللہ آپ تیار ہو جاؤ تیاری کرو دوسر تیسری بات پولیس کے تعلق سے کل ٹائمز آف انڈیا اخبار میں ریپورٹ آئی کہ کمیشنر پولیس نے جتنے مندلس اتحاد المسلمین کے راکین کے خلاف انڈی وارنٹ ہے نکالو بول کے آرڈر دیئے ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ ہے میں نہیں بول رہا ہوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ کمیشنر پولیس صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کانگریس کا ایک لیڈر تھا جو گاندی بھوم نے فرنیچر جلایا اس کے اوپر بھی نبی و ایک کیس ہے آپ کیا کرے کانگریس کا ایک یوٹ لیڈر ہے ریلائنس کے دکانوں کو جلائے توڑے وہ آپ کیا کر رہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک منسٹر صاحب تھے پاسپورٹ آفیس میں جا کے پاسپورٹ آفیس کو مارے ان کا بھی ہے کیا کر رہے آپ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں مہبوب نگر کا ایک منسٹر تھا تی آر ایس میں چلا گیا وہ مارا آفیس ہے آپ کیا کر رہے بہت بول سکتوں میں آپ اتنا یاد رکھئے کہ میری لڑائی حکومت کب تک رہنے والی ہے کب تک رہنے والی ہے میرے بھائی دو ہزار چودہ میں میں الکشن ہو نا تین مہنے گئے تو اس کے بعد کیا ہوتا ایک سالی باخی رہتا آپ آپ کو معلوم نہ یہ لوگوں واپس نہیں آنے والے ہیں میرے کو معلوم ان کو بور رہوں میں انہوں تو آپ نکو دو ساتھ ان کا انہوں تو نہیں آنے والے میں تو آ کے رہوں گا انشاء اللہ آج ساتھ ہے نا یہ ساتھ بھی آئیں گے اور انشاء اللہ ساتھ سے اضافہ ہوگا تو میں آپ سے یہ ہی گزارش کر رہا ہوں کہ جیتنے والے گھوڑے کا ساتھ دو یہ لنگرے ٹکٹو کا ساتھ چھوڑ دو آپ خانون کو فالو کرو سب برابر ہے آپ طرفداری مت کرو آپ طرفداری مت کرو جو خانون توڑا اس کے لئے برابر ہے اور ایک آئی پیس آفیسر ہے بیٹھ یہ سنیے چھوڑ دو چھوڑ دو سنو میری بات کو کلائمکس پہ آرہا میں اب سنو ایک آئی پیس آفیسر ہے انہوں جاتے ہی نہیں شہر سے چھے سال سے شہر بیچ ہے انہوں جب یہ واقعہ ہوا چار منار کی مندر کا ان کا بہت بڑا رول ہے اس میں سب چیز میں ان کا رول پھر میرے کو ٹیکس میسیج بھی جائے ایک دن اچانک کیا ایم پی صاحب آپ ہم سے بڑے ناراض ہیں میں اچانک ڈر گیا کہ بھائی میری شادی ہو گئی بچے ہے یہ کون سا میں سمجھا نہیں میں بولا کس کا ہے بھائی یہ ڈر گیا کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے نا سٹنگ آپ ریشن ہوتا میں دیکھ کے حسام اچھا اب ان کو ہم یاد آئے نہیں آپ کی وفا کی اور محبت کی باتیں نہیں آپ جو رول ادا کرے وہ ساری دنیا جانتی میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری لڑائی پولیس سے نہیں ہے ہماری لڑائی کانگریس کی حکومت سے ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ فرخہ پرز گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ انیفیشنٹ ہے یہ گورنمنٹ عوام پر بوج آیت کر رہی برخی کے خیمتوں میں اضافہ کر کے فیول لڑنے کا آپ کئی کو بیچ میں آ رہے بھئی آپ ہرگز مت آو آپ ریفری کرو باکسنگ میچ ہو رہا ہے سمجھو ناکاؤٹ کریں گے ہم انشاءاللہ اتالہ عزیز آن ملت بات تھی اکبر الدین ہو اسی کی تخریر کی ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں حکومت سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ سامی صاحب پہ کیس لگا ہے آپ ون ٹینٹی ون کیوں نے لگا ہے آپ اکبر الدین ہوئی سی پر ہندوستان سے غداری کا الزام آپ بتائی عزیز آن ملدت یہ اور نہیں تو کیا ہے آپ یہ حکومت یہ پیغام دے رہی ہے کہ اندھر پردیش کے اسی لاک مسلمان غدار ہیں یقینا اکبر الدین ہوئی سی اور مسلمان کی آواز ہے تم اکبر الدین ہوئی سی پر ون ٹونٹی ون لگا کر یہ پیغام دے رہے ہو کہ ہم غدار ہیں اس ملک سے افادار نہیں ہے کیا یہ انصاف کی بات ہے میں دعوت فکر دے رہا ہوں تمام سیکولر جماعتوں کو چاہے وہ تیلگو دے سم ہو وائی ایس آر کانگریس پاٹی ہو یا ٹی آر ایس ہو یا کمیونس پاٹی ہو غور کریں اس بات کو کہ ون ٹونٹی ون لگا ہے ہم پر پر وینٹو گاڈیا کو پہن پہن پکڑتے آپ وہ سامی جی کی پولیس کسٹڈی لیے آپ کتے دن کی لیے بیل کی مخالفت کرے آپ بیل مل گئی اس کو بیل مل گئی اس کو ون ٹونٹی ون یہاں پر لگا آج ہمار کو بیل نہیں ملی عادل آباد میں اکبر عدی نویسی بیمار ہیں اکبر عدی نویسی کی پیٹ میں آنتیں چپک اکبر عدی نویسی بیمار ہیں خدا نا قاستہ اگر طبیعت بگر جائے گی تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا ارے ہم تو بور رہے ہیں سہد کو دیکھو مگر نہیں ارے ہم بور رہے ڈاکٹر کو منگواؤ تو بولے نہیں اٹھا کے چل نہیں سکتے تو کھندے میں ہاتھ دے کر لے کر گئے آپ نے دیکھا نہ وہ تصفیر وہ آپ بتائیے عزیزان ملد یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے ہم سے دشمنی نکال رہے نہیں انہوں ہمارے کو ایسا بولے تھے سبق سکھائیں گے ان کو سکھاؤ آپ مگر آپ یاد رکھو اور پھر اقبار والے لکھ رہے کہ اقبار الدین ہوئی سی کی تخریر کے بعد کوئی پارٹ پولیٹیکل پارٹی ان کے خریب نہیں آئیں گی ہم اچوت ہو گئے ٹھیک ہے پولیٹیکل انٹچبل ہیں ہم ٹھیک ہے ہم ہے مگر تم یاد رکھو اسعودی نویسی دار السلام کے اس تاریخی جلسے سے یہ اعلان کر رہے اور کہہ رہے کہ منلس اتحاد المسلمین کو غیور مسلمانوں کو سیاسی پاکیوں کی ہم کی ضرورت نہیں ہے ہماری بخا کے لیے ہماری بخا کے لیے ہم کو اللہ کافی اگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو ساری دنیا کو میں فتح کر لوں گا اگر ہزاروں سیاسی پاکیاں بھی میرے ساتھ ہیں اور اگر میرا اللہ اور میرا رسول میرے ساتھ نہیں ہے تو مجھے کامیابی نہیں مل سکتی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے مجھے اللہ کی ضرورت تھی ہے اور رہے گی مجھے اللہ کامیاب کرتا آیا اور کرتا رہے گا مجھے اللہ اپنے فضل اور کرم سے کامیاب کیا مجھے اللہ اپنے رحم اور کرم سے کامیاب کیا اللہ اپنے نبی کے صدقے میں مجھے کامیاب کیا میں کسی سیاسی جماعت کی بیگ پر کامیاب نہیں ہوا میں اگر کامیاب ہوا تو ان غریب مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے کامیاب ہوا اخبار والے اپنی نئی انہوں اچھوٹ ہو گئے کوئی نکو بھائی ہمارے کو ہاتھ لگا ہے تو شاٹ لگیں گا آپ کو دیکھ کے کوئی ساتھ نائیں گا ان کے بڑی فکر ہے ان کو نیات نکو ہم ہم بتائیں ہم ہم ہندو مذہب کے خلاف ہیں ہم ہندو توا کے خلاف ہیں ہم سنگ پریوار کے خلاف ہیں ہم آر احس کے خلاف ہیں ہم وشو ہندو پریش کے خلاف ہیں ہم نریندر موڑی کے قلاف ہیں اس لیے قلاف ہیں کہ وہ چیف منسٹر تھا اور اس کی ناک کے نیچے گدرات میں تین ہزار مسلمانوں کی قون کی علی کے لیے گئی ہم لڑیں گے ہم مر جائیں گے مگر بی جے پی کو دلی میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے یہ ہمارا عظم ہے یہ ہم اہد کرتے ہیں ہم روکیں گے موڑی کو ہم روکیں گے بی جے پی کو ہم روکیں گے اندوتوہ کی طاقتوں کو ارے یہ کانگریس والے کچھ بھی کر لیں تم ہم کو دیکھو ہم ان کو کیسا روکتے تمہارے پاس طاقت نہیں ہے روکنے کی ہمارے پاس ہے تمہارے پاس دل نہیں ہے تمہارے پاس جگر نہیں ہے ارے دل اور جگر تو ہمارے پاس ہے ارے خوف ہمارے پاس جمع نہیں ہو سکتا تم ڈرڈر کے مخابلہ کرتے ہم تو کود جاتے کفن پین کے لڑیں گے بی جے پی سے روکیں گے بی جے پی کو اور پھر یہ بی جے پی والے بول رہے نہیں بولے 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 کیا بولے نہیں احمد پاشا خادری بولے مہاتمہ گاندی کے خلاف بولے نہیں ہم مہاتمہ گاندی کی عزت کرتے ہم مہاتمہ گاندی کی عزت کرتے جب یہ مجھا سمہ لگا اسمبلی میں اس وقت میں ملے تھا اسپیکر رام کرشنی دو تھے میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جو مجسمی کی تنصیب کی کمیٹی بنی ریکارڈز میں جا کر دیکھو آپ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں ہم عزت ان کی کرتے تم غلط بول رہے ہیں احمد پاشا خادری کی تخریر کو توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہو ہاں اب میں جو بور رہا ہوں سنو تم اب میں جو بور رہا ہوں سنو تم سنو کان کھول کے سنو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں میری رائے میں مہاتمہ گاندی سے بڑا لیڈر بابا سار امبیٹ کر تھا مہاتمہ گاندی سے بڑا لیڈر تھا امبیٹ کر کیا تم کیا کروں گے بتاؤ میرے کو کیس بک کروں گے بک کرو میری نظر میں میری رائے میں مہاتمہ گاندی سے بڑا لیڈر نیتا جی صبح چندر بوز تھے میری نظر میں مہاتمہ گاندی سے بڑا لیڈر چندر شیکر آزاد تھا میری نظر میں مہاتمہ گاندی سے بڑا لیڈر بھگت سنگھ تھا میری نظر میں مہاتمہ گاندی سے بڑا لیڈر وہ مسلمان لوگ تھے جنہوں نے ریش بی رومال کی تحریک چلائی ماں ان کو تم سے بڑا لیڈر مانتو کیا کرتا تم دیکھو کیا میرا اختیار نہیں ہے میں اپنی رائے نہیں رکھ سکتا رکھوں گا میں امبیٹ کر مہاتمہ گاندی سے بڑا لیڈر ہے نیتا جی سوا چندر بوس مہاتمہ گاندی سے بڑے لیڈر ہے سعودین ویسی مانتا تم نہیں مانتے مت مانو گاندی کو ختل کرنے والے ہمارے کو وہ رحم خلاف ہے کون تھا ناتورام گوٹ سے تمہارا ہی چٹے پٹے کا تھا نا کون تھا یہ گولی مارنے والے ہم دردی کی بات کر رہے کون تھا تاریخ کھولوں میں عبدالغفور نورانی کی کتاب کس سام میں رکھ کر بات کروں گا میں تم جواب نہیں دے سکو گے نہیں پاشا خادری مہاتمہ گاندی کی بے عزت ہی کریں نہیں ہم عزت کرتے مگر ہم امبیٹ کر کو نیتا جی صبح چندر بوس کو بھگت سنگھ کو چندر شکر آزاد کو اور وہ جو مسلم قائدین نے ریش میر رمال کی تحریک چلائی ان کو بڑا لیڈر مانتے ہیں اب دوسری بات سنو دوسری بات سنو ٹھہرو آواز سننا ہے بات سننا ہے میری اب بات سنو اہم بات کہہ رہا ہوں تم سے اسودین اویسی کی نظر میں ہندوستان کا سب سے بڑا اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر گزرا تو عبدالوائد اویسی گزرا دوسرا کوئی نہیں ہے لیڈر آزاد ہندوستان کی تاریخ میں اگر جس نے عوام کی دلوں پر حکومت کی جو سب سے بڑا لیڈر گزرا وہ سلطان صلاح الدین اویسی ہے میں کہتا ہوں تم کو اختلاف ہے کرو یہ ہماری رائے ہے جمہوریت میں ہم کوئی اختیار ہے ہم بولیں گے اس بات کو نہیں آپ بائیسا بولے کیا بولے دوڑ رہے ہیں کوٹکو جا رہے ہیں کیس ریفر کیٹ جا رہے ہیں کوئی خانون ہے نہیں ہے خانون اپنا کام کرے گا ان کی فرخہ پرستی تو دکھ کر آگئی نا میں جب کہہ رہا تھا دیکھو اکبر کی تخریر حکومت ایک بہانہ بنا رہی ہے منلس کے قلاف منلس کو بدنام کرنے کی کوشش عزیزانِ ملت میری گرفتاری اس بات کو ثابت کر دی کہ یہ حکومت مسلم قیادت کے قلاف ہے یہ حکومت یونائٹیڈ مسلم ایکشن کمیٹی کے قلاف ہے یہ حکومت عبد الرحیم خریشی کے قلاف ہے یہ حکومت ہر وہ مسلم قیادت کے قلاف ہے جو اس کے ظلم کو عوام کے درمیان میں جا کر انکشاف کر رہے ہیں میرے کو گرفتار کرے ہو گئی نا ایکسپوز آپ آپ کرنے کچھ اور گئے سیلف گول کر لیا آپ مجھے گرفتار کر کے تم نے میری بات کو صد ثابت کر دیا کہ تم نے اکبر کو گرفتار کیوں کیا کوٹ میں صحیح بحث ہوئی اتنے دن کے بعد ایف آئی آر ملک کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے تو فوراً حرکت میں آنا چاہیے آپ کو پندرہ دن لگے آپ سو رہے تھے کیا عزیزانِ ملت یہ دشمنی ہم سے یہ ایک ذہن ہے ہمارے خلاف میں تمہارا حافظہ تازہ کرنا چاہ رہا ہوں نوجوانوں میں تمہارے حافظہ تازہ کرنا چاہ رہا ہوں کیا یہی اکبر الدین ویسی نہیں تھا جس نے مکہ مسجد کے بمبلاز کے بعد جو بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس نے مجبور کیا اس چیف منسٹر کو ہمارے راکین اسمبلی نے کہ تم کو معافی چانا پڑے گا مجبور کیا ہے چیف منسٹر ہچ کچھاتے بڑے شرمندگی سے اٹھکے والا یہی منلس کے راکین اسمبلی اکبر الدین ویسی کی قیادت میں پچاس اکر زمین بابا شرف الدین کی حاصل کیے ان کو غصہ یہی منلس کے راکین اسمبلی اکبر الدین ویسی کی قیادت میں مسلمانوں کا خلیتوں کے خلاف بجٹ جو پیش کیا گیا وہ ناکافیے کہے کر لڑا یہی منلس اتحاد المسلمین کے راکین اسمبلی نے چیف منسٹر کو ایکسپوس کیا کہ فی ریمبرسمنٹ بچوں کو بچوں کو نہیں مل رہی ہے گھروں میں ہم کو مارا شیر نہیں مل رہا ہے یہ ذہن ان کا یہ فرقہ پرستی کا ذہن ان کو اور غصہ کیا ہے کہ ہم آسام کو گئے گئے ہم آسام کو جب آسام کو گئے تو کس کی مدد کیے ہم ہم اپنے ملک کی مدد کیے نا ہم تو اندوستانیوں کی مدد کیا آسام جا کر کیا ہمارا جانا گناہ کیا ہم نے ساڑھے تین لاکھ مسلمان آسام کے ریلیف کیمپوں میں رہ رہے تھے رمضان کا مہینہ تھا بھکیاں رہ رہے تھے ہم جا کر ان کا ساتھ دیئے ایک کورڈ سے زیادہ کی ریلیف ہم باتے ڈاکٹروں کو لے کر گئے دوائیں باتے ان کیمپوں میں گئے جہاں پر پولیس نہیں جا سکتی تھی جان کو اٹیلی برک کر گئے باز آپ تک درائیا گیا مجھے کہ بوڑو تم کو مار دیں گے میں نے کہا مرنا ہے تو ایک دن مرنے والا ہمار جاؤں گا وہاں پر چرانگزلے میں کوئی نہیں گیا تھا ہم گئے ہم آئے ڈاکٹروں کو لے کر گئے پولیس جو ہمارے ساتھ آ رہی تھی دو گاڑیاں تھی ایک گاڑی رک گئی ایک گاڑی والے بار بار بھو رہے تھے نہیں جا سکتے دو ہزار لوگوں کا کیمپ وہاں پر کھانے کو کھانا نہیں تھا دو سو بچے بیمار تھے دوائیں پہنچائے ان کو یہ غصہ ہے کیسا ہے انہوں آسا ہم کو گئے کیا ہم غلطی کیے بتاؤ مجھے گزرات کے بچے جیلوں میں تھے مدد کیے کیا غلطی کیے اگر عبدالخدیر کی ریائی کی بات کرے تو کیا غلطی کر رہے ہیں اگر آج بھی ورنگل نلور کڑپا ویز گوداوری ویزاک میں اگر ہمارے مسلم بچے آٹھ آٹھ سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں ارے یہ چیف منٹسر سے وہ لے رہے یہاں لاؤ ہدر آباد کو ان کو ان کی بچوں کے ان کے ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں ویزاک جا کر اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے تو کیا ہم نے گناہ کیا اگر ہم نے کہا کہ لاؤ ارے کیس چلا کیس چلا کے سزا دو ان بچوں کو تم نہ کیس چلا رہے نہ ان کو ہدر آباد کو لارے یہ دار السلام پر ان بچوں کا بھائی آ کر اس کا چہرہ دیکھے تو رونا آتا مجھے آکے خالی بڑی آتا کہ صد بھائی کیا کریں گے بتاؤ کہ ہم انسان نہیں ہیں کہ ہم بھول جائیں گے ہمارے بچوں کو ہمارے بچے چار چار سال سے ویزاک کی جیل میں کلپا کی جیل میں نلور کی جیل میں ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہے جانے کے لیے تو کیا میں نے گناہ کیا بتاؤ مجھے ہم وہ بچوں کو بھولے لاؤ کیس چلاو سزا دو مگر تم سر سڑا رہے ہیں ان کو وہاں پر یہ ان کو غصہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی آواز ختم کر کے رکھ دیا جائے آپ کو گنگا بنا دیا جائے ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ کوئی ان کے سام میں کھڑے ہو کر ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح کرو میں کیا کروں میں اپنی عادت سے مجبور ہوں یہ میری عادت میری فطرت ہے اس لیے فطرت ہے کیونکہ میرے رحمت اللہ علمین نے فرمایا کہ بہترین جہاد وہ ہے کہ تمہیں تاغوت کے سام میں کھڑے ہو کر حق کو بیان کرو وہ ہم کام کر رہے ہیں آپ کو تکلیف کیا بتائیے آپ ان کوئی نہیں کرنا کیسا بولے آپ بچوں کے بارے میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تخریر کرتے ہم اور ہم کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم کو منسٹریوں سے ہو دائے سے کوئی مطلب نہیں نہیں ہم کو ہم کو لال گاڑی نہیں چاہیے میرے بھائی تم بناو محمد علی شبیر کو منسٹر تم بناو کسی اور کو بناو ارے ہم تو دوڑیں گے ہم تو اس فوج کے سپائی ہیں بھائی تم کو تم کو مبارک اہدے ہم کو نہیں چاہیے ہم کو نہیں چاہیے میرے بھائی نہیں چاہیے ہم کو اہدے مجھے صرف ملت سے مطلب ہے مجھے انصاف چاہیے مجھے اہدے نہیں چاہیے مجھے میرا حق دے دو میرے بچوں کو ریا کرو میرے بچوں کو تعلیم دلاؤ سکول دو مجھے عزت کا ہی نظر سے دیکھو مجھے میرا جائز مقام دو اس ملک میں میں اس ملک میں نمبر ایک کا شہری ہوں میں یہاں پر قرائدار نہیں ہوں میں تمہارے عوضے نہیں چاہتا مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ نے جو مجھے عزت دی ہندوستان کے وزیر آزم کو بھی اللہ نے اتنی عزت نہیں دی جو سعودی نوئیسی اللہ نے اتنی عزت دی جیل میں میں ہوں جیل میں میں ہوں میں ہاتھ جوڑ کے تمہارا سلام تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا امریکہ نے الفاظ نہیں ہے شاید میری ایک زندگی نہ کافی ہو جائے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لئے تمہارے خدمت کرنے کے لئے ایک عورت آٹوں میں بیٹھ کر میر محمود صاحب پاڑی سے آتی ہے کنڈی جیل کو آتی ہے دو دن آئی صبح سات بجے سے آکے ٹھیری میرے کو میرے بچے سے ملنا ہے اور وہ میر محمود صاحب کی ہماری ماں میں جب کبھی بھی اسمبلی کا الیکشن اللہ نائنٹی فور میں جب کبھی میر محمود صاحب پاڑی گیا تو اسے گھر کو جا کے دودھ کا گلاس پیتو اللہ سلامت رکھے اس عورت کو ایسے ہلاکھوں ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہم اگر دعائیں کرتے ہیں وہ عورت روتے بھی آئی آکے بولی آرے میرے بچے کو دیکھنا ہے جیلہر پریشان یہ کیا ہے صاحب دو دن سے آکے بیٹی ملا بھلاو بھئی ملا دو میرے کو یہ محبت ہے جو ہندوستان کے وزیر آزم کو بھی نہیں مل سکتی جو کسی منسٹر کو نہیں مل سکتی اور میں خربان ہو جاؤں گا اس محبت پر یقیناً ہم جذباتی ہیں کیوں نہیں ہوں گے ہم ہم زندہ قوم ہیں مگر ان کو پسند نہیں ہے ان کو یہ پسند نہیں ہے لالش دے رہے ہیں ایسا نہیں ایسا کر لو ختم کر لو ارے کیا ختم کرنا بھائی کوئی ختم نہیں ہوں گے تم ختم ہو گئے انشاءاللہ اور تم غلطی کیے تم اگر تھوڑا سیاسی اقل ہوتی تو تم یہ جھگڑے کو آندھرا پردیش کی حد تک رکھتے مگر تم اتنا باجہ باجہ اکبر کہا کہ میرے کو پورے ہندوستان سے فون آ رہے اب میں ڈیمانڈ میں نہیں ہوں اکبر ڈیمانڈ میں آ گئے یقیناً اس مجمع میں بہتے ہوئے بہت سے بھائی ہوں گے ایک بڑے بھائی ایک چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے جانتے یا معاملہ الٹھا ہو گیا یا معاملہ الٹھا ہو گیا پہلے لوگ فون کر کے بولتے تھے آپ آئیے جھارکنگ کو لوگ بولتے تھے آپ آئیے کرناٹک کو لوگ بولتے تھے آپ آئیے یو پی کو بیہار کو اب لوگ بول رہے انہوں نکلتے ہیں کہ ان کو وہاں بھی جا دو آپ نکوا ہو یہ آپ کی وجہ سے اس کی ذمہ دار یہاں کی کانگریس حکومت ہوگی میں نہیں چاہتا ہوں یہ مگر اس کے باوجود بھی میں تم سے کہہ رہا ہوں کانگریسیو ہم دو ہزار چودہ میں نہ رہندر موٹی رہن دو کوئی رہن دو اس کو تو پرائیم میلیسٹر بننے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہرگز نہیں بننے دیں گے جس کی خیادت میں قتل عام ہوا ہم لڑیں گے جمہوری انداز میں اور پھر یہ بی جے پی والے مندلیس سائے صاحب مندلیس سائے صاحب مندلیس کو بین لگا نہ کتے شنڈے شنڈے ہوم منسٹر آف ہنڈیا شنڈے نے کیا بیان دیا شنڈے نے کہا کہ بی جے پی آر ایس سیس کی تنظیم دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے کیس دالو شنڈے پہ تم دالو شنڈے پہ کیس کیوں نہیں دالتے تم شنڈے کے اوپر کیس اگر وہی بات میں بولتا تو کیس دالتی اب تم شنڈے پہ کیوں نہیں دالتے عزیزانِ ملت میں نے جب تم سے کہا آپ سے کہا کہ ہماری رلائی ہندووں کے قلاف نہیں ہے ہندو توہ کے قلاف ہے تو دیکھ لیا آپ نے کہ شنڈے کے قلاف سب سے قلاف کیوں ہیں شنڈے کے لوگ شنڈے سے نفرت کیوں کر رہے ہیں سنگ پریوار والے کیونکہ شنڈے صاحب دالت ہیں شنڈے صاحب دالت ہیں ہندوستان کا ہوم منسٹر دالت ہے اس لیے ان کو بڑا غصہ کہ تو دالت رہے کہ ہم ہم کو بول رہا ارے ہم تو یہی چاہ رہے کہ دالت اور مسلمان ایک ہو جائے ہم کوشش کریں گے ہندوستان میں ہندو پردیش میں کہ اسی دار السلام میں ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ اللہ اس کے رسول کہ صدقم و دن دکھائے گا کہ کاش میری زندگی میں ہو جائے کہ آندو پردیش میں مایا وطی ملائم سنگھ لالو کی طرح دالتوں کی بیک وٹ کلاس کی قیادت بنیں ہم تیار ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں عزیزان ملت یہ شنڈے کے خلاف اور پھر بول رہے کہ ہم ہم تو نیشنلسٹ ہیں ہم کو ہندوستان سے بہت محبت ہے آپ کو محبت ہے اتنی محبت ہے آپ کو تو یہ اندریش کمار کس کے دوست ہے کیا اندریش کمار کا نام سمجھوتا ایکسپرس کے چار شیٹ میں نہیں آیا کیا پروین ٹوگاڈیا کا نام چار شیٹ میں نہیں آیا آج تم عبدالخدیر کو ہم پیسے دیے تم ناراض ہو مجھے بتاؤ کیا پرگیا تھاکور کے لئے اڈوانی جا کر ڈاکٹر مانمون سنگھ سے ملاقات نہیں کیے تم جا سکتے ہم نہیں جا سکتے یہ کونسا انصاف ہے میں تو شنڈے ہوم منسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بم بلاسٹ ہوئے بابری مسجد کی شہادت کے بعد انکوائری کراؤ پورے کے پورے یہی نکلیں گے پورے کے پورے مکہ مسجد میں بم بلاسٹ کس نے کیا آسیمانند کا نام کون ہے دنسنگ کون ہے کل سانگرے کون ہے اور بی جے پی والو بتاؤ کس نے کیا کام یہ نہیں مندلس پہ بین لگا دو یونائٹیڈ مسلم ایکشن کمیٹی پہ بین لگا دو ارے یونائٹیڈ مسلم ایکشن کمیٹی سن لو چیف منسٹر یہ جلسے ہو جائیں گے ہم نکلیں گے اب آندھرا پردیش کا چپے چپے کا دورہ کریں گے ہر گلی کوچوں میں جائیں گے ارے تمہارے ظلم سے دبنے والے نہیں ہیں ہم مرنا ایک ہی بار ہے کرن کمار دو بار نہیں مرتے ہم ایک ہی بار ہم مریں گے جب زندہ رہیں گے تو سن لو کانگریس والو سن لو سنگ پریبار والو یہ ہم منلسی ہیں ہم کو فقر ہم منلسی ہیں ہم زندہ رہیں گے تو غازی بن کر رہیں گے اگر موت آئے گی تو شہادت کی موت آئے گی یہ ہم کو چڑیا پین کے مقابلہ کرنا نہیں آتا آپ ہر انگل سے مقابلہ کرو تم اکبر الدین اویسی پر ظلم کر رہے ہو اکبر الدین اویسی ایک پولیٹیکل پریزنر ہے اکبر الدین اویسی کی صحت کی ذمہ داری چیف منسٹر پر آئید ہوتی ہے ان کے اس پولیس عدداروں پر آئید ہوتی اور ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں بہت بول دیئے تم اب کوٹ میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مگر عزیز دوستو اپنی دعاوں میں اکبر الدین اویسی کو ایک کانٹا بن چکا ہے ہندو طاقتوں کے لیے آج اکبر الدین اویسی ایک امید بن چکا ہے ایک امزور طبقات کے لیے آج دعا کرو اللہ سے مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے ابھی ختم نہیں ہوا ابھی ایک اور باقی ہے عزیزان امیلت عزیزان امیلت آج عادل آباد سے نظام آباد لے کر گئے نظام آباد سے پھر عادل آباد لے کر گئے یہ لوگ صرف تنگ کرنے پر تُلے ہوئے ہیں آپ دعا کریے کہ اللہ اکبر الدین اویسی کو باعزت رہا کروا دے اللہ اکبر الدین اویسی کو اور سہد دے اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی صدق تفیل اکبر الدین اویسی کی غیب سے مدد کرے اور اللہ پر ہم کو بھروس آئے ہم لڑیں گے ان سے جمہوریت کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کریں گے اور میرے عزیز دوست جلوس میلات کا جو نکال رہے ہیں خدا کے لئے ڈی جے کو مت رکھو غلط ہے یہ بہت غلط ہے یہ غلط ہے میرے بھائی جلوس میں ڈی جے رکھنا میوزک لگانا ناشنا ہم رسول اللہ کے غلام ہیں ہم کب ناشیں گے ہم تلواروں کی کھنک کی آواز پر ناشیں گے ہم کب ناشیں گے ہم جب دشمن مقابلہ کرے گا تو ہم فرط مسرد سے ناشیں گے وہ ناش میں اور یہ ناش میں فرق ہے تمہارا دشمن تمہارے سامنے ناشنا تم میوزک پہ ناش رہے یہ غلط ہے میرے دوستو یہ بہت غلط ہے جلوس پرمن نکال صبح میں کل جو ٹائمنگ دیا گیا ہے پولیس سے تعون کریے جمعے کی نماز سے پہلے ختم کریے رنگ نہیں استعمال کرنا میرے دوستو نہیں نہیں سنچو کل تم حشر کے میدان میں جاؤگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ٹھہریں گے صحابہ اکرام ہوں گے اولیاء اللہ ہوں گے تابعین ہوں گے تتا امیر ابو الولا ہوں گے کیا جواب دوگے صلحہ الدین ایوب ہوں گے کیا ہم رنگ کھیلتے تھے نہیں نہیں رنگ کھیلنے والے نہیں ہم ہم رنگ کھیلنے والے نہیں ہیں میرے دوستو ہم لنڈنے والے ہیں جدو جہد کرنے والے ہم مر مٹنے والے ہم گردنے کٹانے والے ہیں میوزک پہ ناشنے والے ہم نہیں ہیں میرے دوستو نہیں ہرگز مت کرو میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں جلوس نکالو تو باوزو رہو جب یا رسول اللہ کا نعرہ مانو تو پوری خوت سے مار اور بولو کہ ہاں میں آج سے نمازوں کا پابند رہوں گا پیدا کرو اپنی عورتوں کی دو عزت کرو کیا تم کبھی جوہری کی دکان کو دیکھے دیکھے جوہری کی دکان کو جوہری کی دکان اپنی دکان کا خفل کیسا لگاتا سونے کا تو نہیں لگاتا سونے کا لگاتا لوہے کا لگاتا کیوں لگاتا سونے کی حفاظت ہونا ہماری ماہ اور بہنیں ہماری عزت ہے ان کی حفاظت کرنا تم اگر میوزک کے ڈانس پر ناچ ہوگے فہشہ حرکتیں کروگے تو پھر تمہاری عزت کا کیا ہوگا میرے دوست تو ڈرنے اور گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے اللہ بائی عزت ان کو رہا کروائے گا ہم لڑیں گے تم ایک بات ذہن رکھنے والا نہیں مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروس آئے کیا تم میرا سات دوگے نہیں دوگے کیا آپ میرا سات دیں گے نہیں دیں گے آپ ہمارا سات دیجئے اور یاد رکھو کانگریس والو یاد رکھو کانگریس والو کسی ایک اللہ کے ولی نے حضرت شاہ خاسم ابو الولائی نے کہا تھا کہ یہ گوبری کی آنچ ہے اگر جس دن جل گئی ہے بشتی نہیں اب یہ آنچ سے لگ چکی ہے یہ تم تمام کو لے کر جائے گی مجھے اللہ کی ذات پر وروس آئے کہ اللہ ہم کو کامیاب کرے گا پورا من جلوس نکال لیے اور دعا کرتے رہی اکبر الدین عویسی کے لیے اللہ آپ کو سلامت رکھے واخر دعوان الحمد اللہ رب العالم